بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون کیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ لوگ سب خیر خیریہ سے ہوں گے جواد میں منفید اپنیٹس پی کے ایک بار پر آزریں ملک بھر میں موسم کی تعدہ ترین صورتحال کے ساتھ محمد آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آنے والے ماہ نوویمبر میں پاکستان بھر میں موسم کس طرح رہے گا کب کہا کتنی بارش متوقع ہیں سردی کے حوالے سے آنے والے مہینے میں کیا صورتحال لگے گی اور کراچی سے کشمیر تک موسم کس طرح رہنے والا ہے خصوصی طور پر ان تمام تر علاقوں میں ائر قولٹی کی کیا صورتحال لگے گی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ماہ نوویمبر میں بارشوں کے حوالے سے تو اب تک کے لیٹس لانگ رینج موڈل کے حساب سے جو ہے وہ پاکستان کے کئی مقامات پر نوویمبر کے مہینے میں بارشیں معمول یا معمول سے کم دیکھنے میں آئیں گی خصوصی طور پر صبح سندھ سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقے ولوچستان کے بھی کئی علاقے جو ہے وہ آنے والے مہینے میں بارش جو ہے وہ معمول سے کم دیکھیں گے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب تک کی لیٹس اپ ڈیٹس کے مطابق ماہ نوویمبر میں کم سے کم تین سے چار مغربی ہواوں کے سسٹم پاکستان کو متاثر کریں گے زیادہ تر جو ہے یہ سسٹم کمزور یا درمیانے شدت کے ہوں گے بات کی جائے سب سے پہلے خیرور پخنوپا گگر بلدستان اور آزاد جمہور کشمیر کی تو یہاں پر ان علاقوں میں مغربی ہواوں کے جو سسٹم کے اثرات ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھنے میں آئیں گے اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام تر علاقوں میں بارشیں معمول کے مطابق رہیں گی جبکہ اغوانستان اور اس کے آس پاس جو پاکستان کے جو سردی علاقے ہیں جیسے کہ وزیرستان فاٹا اور اس کے آس پاس کے علاقے گلیو بلدستان کی کچھ علاقے اور سری نگر اور آزاد جمہور کشمیر کے آس پاس کے علاقوں میں بارشیں معمول اور چند ایک مقامات پر تھوڑی سی معمول سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں بات کی جائے ان تمام تر علاقوں میں درجہ حرارت کی تو درجہ حرارت یہاں پر کافی سرد رہیں گے معمول سے دو سے پانچ دنگری تک یہاں پر درجہ حرارت بلو نارمل رہ سکتے ہیں بات کرتے ہیں صبح پنجاب کی تو صبح پنجاب میں جو ہے وہ ماہین اویبر میں بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ کافی حد تک بلا جلا رہے گا زیادہ تر علاقوں میں جو ہے وہ موسم خوشک رہے گا جبکہ ایک سے دو یا تین جو ہے وہ مغربی ہواوں کے سسٹم کمزور سے درمیانی شدت کے پنجاب کو متاثر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ کافی حد تک معمول یا معمول سے کم دیکھنے میں آئے گا خصوصی طور پر جنوی پنجاب کے علاقوں میں بات کی جائیں یہاں پر درجہ حرارت کی تو چونکہ مغربی ہواوں کے سسٹم کی جو شدت ہیں وہ کم رہے گی لہٰذا ہواوں کا جو پیٹرن ہیں وہ زیادہ تر تھنڈی ہواوں کا ہی رہے گا تو یہاں پر بھی پنجاب کے بھی اکثر مقامات تک درجہ حرارت ایک سے تین ڈگری جو ہے وہ بلو نارمل یعنی کے معمول سے کم رہ سکتے ہیں بات کرتا ہے صبح بلوچستان کی صبح بلوچستان میں بھی جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ کافی حد تک نارمل ہی رہے گا جبکہ بلوچستان کے سنٹرل اور جو صدن علاقے ہیں یہاں پر بارشیں جو ہے وہ معمول سے کم دیکھنے میں آ سکتی ہیں درجہ حرارت ان تمام تر علاقوں میں جو ہے وہ معمول سے ایک سے تین ڈگری کم رہے گا جبکہ بلوچستان خیبر پختن کا اور جو پاکستان کے شماری علاقہ جات کے جو پاری علاقے ہیں خصوصی طور پر بلوچستان کے جو پاری علاقے ہیں یہاں پر درجہ حرارت جو ہے وہ معمول سے تین سے چھے ڈگری جو ہے وہ کم دیکھنے میں آ سکتا ہے جو نومیمبر میں جو رینج ہوتی ہے اس سے تین سے چھے ڈگری جو ہے وہ مزید کم دیکھنے میں آ سکتا ہے یعنی کہ سرلی کی شدت جو ہے وہ ان تمام تر علاقوں میں آنے والے دنوں میں بڑھتی بھی نظر آئے گی بات کہتے ہیں صبح سن کی تو صبح سن میں بھی جو ہے وہ خاطر کا کوئی طاقتور مغربی ہواو کا سسٹم متاثر کرتا نظر نہیں آتا نومیمبر کے آخری دس دنوں میں جو ہے وہ ایک کمزور یا درمیانی شدت کا مغربی وہاں پر جو سسٹم ہے وہ سن کو متاثر کر سکتا ہے اوورال اگر بات کی جائے تو سن میں بھی جو ہے وہ بارشیں معمول سے کم دیکھنے میں آئیں گی نومیمبر کے مہینے میں اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی گی تو شہر کراچی میں جس طرح امک نے پچھلی ڈیٹیل اپ ڈیٹ میں بھی سکر کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ موسم دن کے اوقات میں کافی حد تک گرم جبکہ رات کے اوقات میں اب ہلکی پھلکی کھنکی ہونا شروع ہو جائے گی جس کی بنیادی وجہ ان دنوں آپ ایکسپیرینس کر بھی رہے ہیں کہ زیادہ تر دن کے اوقات میں اب کراچی میں جو ہے وہ شمال مشرق یا شمال مغرب یعنی شمال نوڈن ایریہ سے جو ہے وہ ڈرائے ونڈز جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہیں یہ خوش اور اگر دالوں دھواوں کی وجہ سے جو ہے وہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت کافی حد تک بڑھتا ہو نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں درجہ حرارت سینٹس سے انتالیس دگری تک کچھ علاقوں میں یہ انتالیس یا چالیس دگری تک بھی پہنچ سکتا ہے خصوصی طور پر نویمبر کے شروعاتی دس دنوں میں جبکہ رات کے اوقات میں جو ہے وہ درجہ حرارت میں کافی حد تک کمی متوقع ہوگی ساتھ ساتھ شام کے اوقات میں جب ہواں ورخ تبدیل ہوتا وہ نظر آتا ہے یہ جیزا طرف مغرب یا جنوب مغرب سے چلنا شروع ہوتی ہیں تو نمی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہلکی پلکی ٹھنڈ میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اگرچہ اسے ٹھنڈ کا موسم نہیں کہیں گے لیکن جس طرح اکتوبر کے آخری دنوں نویمبر کے شروعاتی دس مندرہ دن ہوتے ہیں اوورال شہر کراچی میں جو ہے وہ اسی طریقے کا موسم رہے گا دن کے اوقات میں گرم رات کے اوقات میں ہلکی پلکی کھنٹی جبکہ پندرہ نویمبر کے بعد سے جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ڈیٹیل ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ پندرہ نویمبر کے بعد سے جو ہے وہ شہر کراچی میں دل اور رات کے دونوں اوقات میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ درجہ حرارت میں کم ہی آنا شروع ہوگی ایک بار پھر شہر کراچی میں بھی فیلال کوئی خاطر کا بارشوں کا امکان نہیں ہے نویمبر کے آخر دس دنوں میں اگر کوئی مغرب ہوا کا سسٹم سندھ کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو اس کے تھوڑے بہت اثرات جو ہیں وہ شہر کراچی پر بھی آ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کی شدت کیا رہے گی کتنی بارش اور کب کہاں شہر کراچی میں بارش متوقع ہو سکتی ہے انشاءاللہ مہینے اور ہفتے گھتنے کے ساتھ ساتھ اس چیز میں بھی جو ہے وہ کافی حد تک پیاریٹی آتی چلے جائے گی اور انشاءاللہ اس حوالے سے وقتن پا وقتن اپنی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ پر آپ تمام تر لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہے گی بات کی جائے سموک کے حوالے سے تو یہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ رویمر کے مہینے میں کافی زیادہ پریشان کن صورتحال دیکھنے میں آ سکتی ہے آس پاس کے علاقوں میں سموک کی جو شدت ہے وہ کافی حد تک بڑھے گی لاہور میں تو پچھلے چار پانچ دنوں سے کی جو ہے وہ شدید ترین جو ہے وہ سموک کا سلسلہ چاری ہے انتہائی مزرس ہے جو ہے وہ ائر کولیٹی انڈیکس جو ہے وہ لگاتار دیکھنے میں آ رہا ہے دن و رات کے وقت میں اور آنے والے دنوں میں لاہور اس کے آس پاس کے علاقوں میں نہ صرف اس میں مزید اضافہ ہوگا جبکہ یہ جو سلسلہ ہے اس موک کا یہ پاکستان خصوصی طور پر پنجاب کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی کافی حد تک پھیلے گا ساتھ ہی ساتھ صبح سندھ کراچی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ اس موک کی جو شدت ہے وہ بڑھتی بھی نظر آئے گی لہٰذا آپ تمام تر لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ غیر ضروری جب بھی باہر نکلتے ہیں تو کوشش کریں کہ اتنا دادا نہ لکھ لیں خصوصی طور پر لاہور اس کے آس پاس کے علاقوں میں گیر ضروری جو خرکی دروازے ہیں انہیں بند رکھیں اور جب بھی آپ لوگ باہر نکلے خصوصی طور پر بچوں اور گھروں کو اس چیز پر لازمی عمل کرائیں کہ وہ ماسک پہنے ساتھ ہی ساتھ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کیونکہ ان ان علاقوں میں جو ہے وہ خاطرکہ کوئی دیس بارشوں کا امکان نہیں ہے ہلکی پل کے جو مغربی ہواں کے سسٹمز آئیں گے اس میں سموک کے شدت میں کچھ حد تک کمی ہوگی لیکن زیادہ تر نویمبر کے مہینے میں یہ سموک جو ہے وہ پنجاب کے علاقوں میں کافی ایک پریشانی کا باعث بنی رہے گی ایک خوش قبری تمام در لوگوں کے یہ ہے کہ کیونکہ نویمبر کا مہینہ جو ہے وہ معامل سے کم بارش ہوگا ہے لیکن لانگ رینج فورکاسٹ کے جو مارلز ہیں وہ دیسمبر کے مہینے میں جو ہے وہ پاکستان بھر میں معامل اور معامل سے کافی زیادہ بارشیں بھی دکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ امیس اس بات کی ہے کہ نویمبر میں جو ڈیفیسٹ ہوگا دیسمبر سے لے کے جنوری اور پروری دو ہزار جو بیس تک پاکستان کے کئی علاقوں میں معامل اور معامل سے زیادہ بارشیں جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے وقتاً فا وقتاً آپ تمام تر لوگ وہ اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے طرح اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ تمام تر لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اس طرح کی تمام تر لیٹس ویدر اپ ڈیٹس جانے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اپنا بہت کیا لکھئے گا پاکستان پائندہ بات